چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم سے ملاقات کی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو چیف جسٹس سے الیکشن تربینلز کی تقروری کے معاملے پر مشاورت کی ہدایت کی تھی سیاسی منظر نامے پر روز نئی بساف پچھنے لگی تحریک انصاف کو اپنے ہی عرقین اسمبلی پر شک ذرائع کی مطابق پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کیپی کے ہاؤس اہل خانہ کو کیپی کے منتقل کرنے کا فیصلہ لاہور سے تحریک انصاف کے دو ارکان قومی اسمبلی میاں محمد ازر اور سردہ لطیف خوصہ ہیں اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کراتی اجلاس بلانے کے لیے چھے نکاتی ایجنڈا بھی ریکوزیشن پر تحریر بڑتی مہنگائی ویجلی کی قیمتوں میں بیتہاشہ اضافہ زیر بحث لانا ایجنڈے میں شامل ہے پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی پار پابندی کے معاملے پر تزبزب کا شکار مرکز اور پنجاب کے مطابد رہنماؤں کا پی ٹی آئی پر پابندی پر تحفظہ کا اظہار کہا کسی بھی سیاسی زماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں باہت کرنے کا فیصلہ اور یہ جو چیزیں ہیں جی اس ملک میں بہت تفاہ دیکھی جا جاتے ہیں اور یہ سیاسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے نعرے ایک سب سے جو پپولر جماعت ہے سنگل لارجس پارٹی ہے اس کو تباہنے کے لیے آپ خود دیکھ رہیں کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ اصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور ہم ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کی ریفرنس میں جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر نے چیف الیکشن کمیشنر کے استفعہ کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں استفعہ نہ دیا تو سپریم جڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کریں گے ملک میں آرٹیکل چھے اس سے پہلے بھی لگ چکے ظلم کے رات ختم ہونے والی ہے بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر ہوں گے پنجاب حکومت کو دھچکا روشن گھرانا منصوبے کو پی این ڈی سی منظوری نہ مل سکی سولو پینلز کی تقسیم کا حکومتی منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا انرجی ڈپارٹمنٹ سے منصوبے کے تحت اہل افراد کے انتقاب سے مطالق دوبارہ تراویز مانگ لی گئیں یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو ایک الحمدللہ پی آئی ٹی بی پنجاب سیف سیٹیز اور حکومت پنجاب ملکے بنا رہی ہے اور اس میں بلینز کی سیونگ ہو رہی ہے کیونکہ سوفیر ہمارا اپنا ہے ہم انشاءالکہ سیف سیٹی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ آلگوریتم کے ذریعے اور ہوم گرون سوفیر کے ذریعے آپ کو محفوظ بناتے رہیں گے دو ہزار پچیس تک پنجاب کا ہر شہر سیف سیٹی بن جائے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان اندر کا نئے سیف سیٹی پروجیکٹس بارے ویڈیو پیغام جاری گھار اما سال اٹھارہ شہروں میں سیف سیٹی پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے سوفیر ہمارا اپنا ہے اور بون اپے کی بجت ہو رہی ہے پنجاب ہیلس کے کمیشن کے ساتھ میمبران کوہدوں سے ہٹا دیا گیا بیو سی کی کمیشنرز کو صوبائی کابینہ کے فیصلے پر اہدوں سے ہٹایا گیا محکمہ صحت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ممبران میں جسٹس ریٹائیڈ ایم بلال خان ڈاکٹر تلت ڈاکٹر ریاض سمی ابراہیم ڈاکٹر شفیق پتافی ڈاکٹر عظیم الدین اور ہمیش خان شامل عوام کے لیے بری خبر پر ٹھولیے مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد کرائیوں کا بم گرا دیا گیا سیمنٹ ڈیلر اسوسیشن کی ہرتال چھٹے روز میں داخل ہرتال کے باعث سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں اضافہ کنسٹرکشن شبے سے وبستہ لاکھوں لوگوں کے بیروزگار ہونے کا خدشہ ہے سبسیڈی ختم ہونے پر یوٹیلٹی سٹوز ویران سارفین نے ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلٹی سٹوز کا رخ کرنا چھوڑ دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر سارفین کو ہی سبسیڈی حاصل یوٹیلٹی سٹوز پر دس روز سے چینی کی سپلائی بھی نہ پہنچ سکی برائلر سستہ ہو کر بھی عوام کی پہنچ سے دور مرگی کا گوشت پانچ روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو پچپن روپے ہو گئی اندے بھی ایک روپے مہنگے ہو کر دو سو چپپن روپے درجن ہو گئے مارکیٹ میں اندوں کی پیٹی سات ہزار پانچ سو ساٹھ روپے میں فروخت ہونے لگی پی ایچ رے کا فن لینڈرز کی تعمیر کا فیصلہ گریٹر اکبال پارک اور زیلانی بارک میں فن لینڈز بنای جائیں گے بی جی محمد تاہیر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلان کی منصوری دے دی تاہیر وٹو کہتے ہیں کہ فن لینڈز بنانے کا کام روانسال ہی شروع کر دیا جائے گا پنجاب کی انیس پبلک یونیورسٹی میں لاہور ہائی کورٹ کے جزز سنڈیکیٹ میمبرز مقرر کر دیے گئے چیٹ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم پنجابی نیورسٹی کی سنڈیکیٹ میمبر مقرر کی گئے ارڈیسٹس علی باقر نیٹ پی یونیورسٹی آف انجیم ننگ رینڈ ٹیکنالوجی کے سنڈیکیٹ میمبر مقرر کیے گئے یونیسیف کے تعاون سے لرننگ پروگرم شروع کرنے کا اعلان پوٹس ایپ لرننگ پروگرم کا آغاز لاہور کے دس منتقب سکوروں سے کیا جائے گا ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے سکول سے خواہش مندہ ساتزہ اور والدین کے ناموں کی فیرست مانگ لی ڈیچی الڈی اے تاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس الڈی اے سیٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ڈیچی کی الڈی اے سیٹی کے مزید تین بلوکس کو جلد پوزیشن دینے کی حکم تنجاب فوڈ آتھارٹی کا جالسازوں کے خلاف آپریشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کی صدر ایریا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ٹالنٹن مارکیٹ میں ناکہ بندی دوہدار چار سو اسی کلو بیمار مزرس مرگیاں طلب کر دی گئیں تائیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ایک لاکھ سبتر ہزار کے ضرمانے آئے کیے گئے ریلوے کالونیز کچرا کنڈی میں تبدیل جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیر واشنگ لائن اور ڈی ایس آفیس کے اطراف میں کورا کرکٹ کو صاف نہ کیا جا سکا گندہ پانی جمع ہونے سے رہائشی پریشان رہائشیوں کا ڈی ایس ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کے بوری زبانت کی درخواست مسترد ہونے کا معاملہ ہائی کورٹ میں اپیلوں پر بطور اعتراض کے سمات عدالت نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے عدالت کی ریجسٹرار آفیس کو درخواست بائیس جولائی کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت تانہ شادمان جلاو گھراو کیس جیل ٹوائل کی سمات محمود کوریشی اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل میں پیش کر دیئے گئے ڈاکٹر یاسمین راشد اعجاز چہدری اور عمر سرطاز شیمہ کی حاضری مکمل کی گئی انصدار ریشتگردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کوٹ لکپت جیل میں سمات کی شہباس گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر سمات عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل پر محلت مانگنے پر اظہار ناراض کی عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نے امتا دیا مسیر اعلیٰ پنجاب کا آشورہ کے انتظامات اور سیکیورٹی پر اظہار اتمنان مریم نواز کے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو شاباش کہتی ہے سیکیورٹی مانیٹرنگ کرنے والے وزراء قابل تحسین ہیں یوم آشورہ پر سب نے مل کر کام کیا اپنے ٹیم پر فخر ہے گیادی محرم الحرام سیکیورٹی کے سخت انتظامات آج تیرہ جلوس پر آمد ایک سو نو مجالس منقب ہوں گی ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامرہ نے کہا حساس مجالس اور جلوسوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے قصور ویڈیو سکینڈل ملزم کی پولیس مقابلے ممارے جانے کی خدشہ کے خلاف درخواست عدالت نے ملزم علی مجید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی لہار ہائی کورڈ کے جیسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سمات کی سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت انویسٹگیشن ونگ کا اچلاس زیر تفتیش مقدمات پر پیش رفت کا جائزہ لیا پینڈنگ روڈ سرٹیفیکیٹس کلیر نہ کروانے پر ڈی ایس پیز ڈی فینس اور کہنا کی سرزنش بلال صدیق امیانہ نے کہا کہ فرائز کی ادائیگی میں ادم دلچسپ بھی کسی صورت قابلے قبول نہیں ائرپورٹ پر پولیس افسران گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے کو گالیاں دیں آئی جی پنجاب کا لڑائی جگڑے کا نوٹس تمام افسران کو کل طلب کر لیا ایف آئی اے ان سی بی انٹرپول کا خصوصی آپریشن سنگین جرائم میں مطلوب نو ملزم یو اے سی گرفتار ملجیمان کو یو اے ای سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے ٹین روانہ کر دی گئی ملجیمان کو لاہر ائرپورٹ پر پنجاب پولیس حکم کے حوال کیا جائے گا ڈالفن سکوار کا کرمنلز کے خلاف شکنجہ سخت اسلام پورا ڈالفن کی کاروائی تین دکنی ڈاکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزموں میں صفدر سیام اور حمزہ شامل ہیں ملزموں کے قبضے سے موٹر سائیکل موبائل پون اور اسلحہ برامر مزید تفتیش کے لیے تھانا اسلام پورا کے حوالے ونوے موٹر سائیکل اور کار چلانا قانون جرم ٹرافک پولیس حادثات کے صدباب اور سفر کو محفوظ بنانے میں پیش پیش ہے ونوے خلافرزی پر قانون شکنوں کے گرد گھیرہ تنگ روان سال 24,550 سی والنٹیرز کو چالان ٹیکٹس جاری کیے گئے گارڈن ٹاؤن پولیس نے کمیونٹی پالیسنگ کی مثال قائم کر دی آٹھ سالہ ذہنی معذور بچہ بحفاظت والدین کے سپور گارڈن ٹاؤن پولیس کو بچے کے اقباہ ہونے کے مطلق ترخواست موصول ہوں تھی آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کی علاج معالجی کے لیے برعظم ہیں بچوں کی علاج کے لیے 22 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد کے فرنٹس جاری کیے گئے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ڈاکٹر اسمان انور نے کہا کہ پولیس فورس ایک فیملی ہے بچوں کی ہیلت پیل فیر کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش تیز ہمائے چلنے سے موسم سوہانہ ہو گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پارا بھی نیچے آ گیا بارشوں کا سلسلہ 21 جولائی تک جاری رہے گا